بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس گھر میں عورت روتی ہے یا دکھ میں رہتی ہے یا جس گھر میں عورت پریشان رہتی ہے اس گھر میں کیا ہوتا ہے مرد اس لیڈیو کو ضرور دیکھیں آج کی اس لیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے جس گھر میں عورت رہتی ہے اس گھر میں اللہ کا کون سا عذاب نازل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ کا پھڑکنا کیسا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رات کو پانی پینا کیسا ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا تشدد کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص اللہ سے ڈرو تمہاری مفلسی پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کے سبب تمہارے ہی گھر میں روتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کی رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتا ہے یاد رکھنا اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو عزت شہرت اور دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرو تو اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤگے اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اس کی توہین کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص یاد رکھنا اللہ نے مرد کو طاقتور اس لئے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لانت بھیجتا ہے تو اس نے کہا یا علی رضی اللہ عنہ یہ میرے نکاح میں ہے میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری کوئی بات نہیں مانتی بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لئے غلام خریدا ہے نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لئے اس عورت سے مدد طلب کی ہے تمہاری اولاد کی اچھی پرورش کے لئے اس عورت کو چنا ہے اے شخص جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے اور جو تمہاری اولاد کا پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے بلکہ اس کا تو شکر گزار ہونا چاہیے یاد رکھنا عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی اس کے باوجود میں تمہارے لئے بغاوت ہی بقاوت ہوگی ناظرین اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے ایک مرتبہ مدینے میں یہودی مولوی آئے راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی یہودی پوچھنے لگے آپ کون ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں علی تو ان یہودیوں نے ایک بولا آپ کی تعریف تو بہت سنی تھی اور کہنے لگا کہ مدینہ میں کوئی اور بھی علی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا تم مدینہ کی بات کرتے ہو سارے زمانے میں صرف ایک ہی علی ہے یہودی بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک یہودی بولے کچھ پوچھ لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوچھو وہ یہودی کچھ سوال رٹ کر لائے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھتے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دیتے گئے سب یہودی سر پکڑ کر بیٹھ گئے اب کیا پوچھا جائے یہودیوں کا سب سے تگڑا سب سے بڑا عالم آیا اور کہنے لگا سنو میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے یہ علی رضی اللہ عنہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ بتاؤ وہ کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے نماز پڑھاؤ اس کے بعد جواب دوں گا یہودی فس گئے اور کہا کہ اب جانے نہیں دیں گے اب تو فس گئے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھ نماز کا وقت ہوتا جا رہا ہے یہودی بولا نہیں بتا کر جاؤ گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوچھ کیا پوچھتا ہے تو اس نے کہا وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان دیکھ کر بحل مچھلی بھی کتنی بڑی ہوتی ہے لیکن انڈے دیتی ہے اور خرگوشنی کتنی چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ بچے دیتی ہے ناظرین اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ کا پھڑکنا کیسا ہے ناظرین آج کل عوام میں یہ بات عام ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کی دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو کچھ اچھا ہوگا اور اگر دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو کچھ برا ہوگا اسی طرح عورت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر عورت کی بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو اچھا ہوگا اور اگر دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو کچھ برا ہوگا تو آج ہم اسی رات سے پردہ اٹھانے والے ہیں کہ کیا ایسا سچ میں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو کسی فعل یا کسی بدچگونی نے اس کو کسی کام کرنے سے روک دیا تو یہ شرک کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کو شیطان پھڑکاتا ہے تو جب بھی تمہاری آنکھ پھڑکے تو اللہ سے پناہ مانگو کلام پڑھو سورہ فلق اور سورہ ناز پڑھو اور یہ دونوں سورہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو ناظرین یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میری آنکھ پھڑک رہی ہے اب میرے ساتھ برا ہوگا ایسے خیالات بھی لانا منع ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا رات کو پانی پینا کیسا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے سائنس کا نام و نشان نہ تھا اور کوئی بھی ایسی مشینری نہ تھی جس سے بیماریوں کا پتہ لگایا جاتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان بیماریوں کے بارے میں بتایا اور ان کا علاج بھی بتایا جسے سائنس آج مان رہی ہے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں بہت پریشان ہوں مجھے رات کو نیند ٹھیک سے نہیں آتی اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے شخص کیا تم رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہو تو اس شخص نے کہا ہاں یا علی بس یہ سننا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا اے شخص اگر تم رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہو تو ایسا کرنا چھوڑ دو کیونکہ ایسا کرنے سے تمہارے جسم میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ جن کا علاج بہت ہی مشکل ہے تو اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اس فرمان پر عمل کیا تو اس کی بیماری خود بخود ٹھیک ہو گئی جیسا کہ اس کو کوئی بیماری ہی نہیں تھی اور آج جب چودہ سو سال بعد سائنس نے اس پر ریسرچ کی تو سائنس یہ مان رہی ہے کہ اگر ہم صحیح وقت پر پورا پانی نہ پیئیں تو ہمارے جسم میں خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں تو اب کچھ لوگ یہ سوال بھی کریں گے کہ اگر ہمیں رات کو پیاس لگے تو ہم پانی نہ پیئیں تو ڈاکٹرز اس بات کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ ہم دن بھر میں کم سے کم بارہ سے چودہ گلاس پانی پیئیں انشاءاللہ ہمیں پیاس نہیں لگے گی اور اگر پھر بھی پیاس لگتی ہے تو اٹھنے کے بعد تھوڑا بہت ایکٹیو ہو لیں تھوڑا بہت چل پھر لیں اس کے بعد پانی پیئیں اس کے بعد تھوڑا چل پھر کے پھر لیٹا کریں اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت منزنگی عطا فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا والسلام